بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایران اگوانی سان سرحد تنازہ ایرانی بارڈر گارڈز کی جانب سے اگوان شہریوں کو دریاں میں تکیلنے کے واقعہ پر تحقیقات کا مطالبہ ایران اور اگوانی سان کی سرحد کے قریب بچنے والے اگوان مزدوروں اور ایرانی بارڈر گارڈز کے درمیان پیش آنے والا واقعہ آہستہ آہستہ ایک عالمی تنازہ کی شکل اختیار کر رہا ہے اور یورپی یونین کے بعد اب امریکہ نے بھی اس کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے اطلاعات کے مطابق اگوان سان کے مغربی صوبے ہرات کے ظلہ رابط سنگی میں گریستہ جمعہ پچاس کے قریب اگوان شہریوں نے غیر قانونی طور پر ایران میں داخل ہونے کی کوشش کی جہاں ایران کی سرحد پر تینار گارڈز نے انہیں مارا پیٹا اور پھر قریب بہتے دریاں ہری رونڈ میں تکیل دیا جس کی وجہ سے کچھ اگوان شہری ڈوب کر ہلاک ہو گئے ایران نے کرونا ویرس کی وبا کے پیش نظر اگوان سان کے ساتھ اپنی سرحد بد کر رکھی ہے اگوان احکام کے مطابق پچاس سے باون افراد اکٹھے غیر قانونی طور پر ایران میں داخل ہوئے جن میں سولہ واپس اپنے گھروں کو پہنچے ہیں جبکہ سولہ کی لاشیں ملی ہیں اور اٹھارہ سے بیس افراد اب بھی لا پتا ہیں اینی شہدین کے مطابق باقی لوگوں کی لاشیں دریاں میں بہ گئی اور ان کی تلاش جاری ہے پہرے دوستو مزید ویڈیو کا آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش آئے جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جنی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیوز سے ریلیٹر جب بھی ہم کوئی ویڈیو پروڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکیں یاد رہے کہ اگوان حکومت نے واقعہ پر ایران سے شدید احتجاج کیا ہے جواب میں ایران نے کہا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ان کی سرزمین پر پیش نہیں آیا ہے تاہم انہوں نے واقعہ کی تحقیقات کرنے کی حمی بھی بھر لی ہے ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے جانے کیے جانے والے بیان میں واقعہ کی ایک اور ویڈیو کا ذکر کیا گیا جس میں اگوان پناہ گزینوں کو مارا جا رہا ہے بیان کے مطابق ایرانی احکام کا موقف ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ ایران اور اگوان ساتھ کی سرزمین پر پیش نہیں آیا تاہم کابل میں اگوان وزارت خارجہ کے مطابق اس واقعہ کی تحقیقات کے لیے تہران نے ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دینے پر رضا مندی زیر کی ہے انہیں امید تھی کہ بہت جلد اس واقعہ کی تحقیقات کا آغاز ہو جائے گا امریکہ سیکٹری خارجہ مائک پومیو نے اگوان احکام سے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ سرحد پر ایرانی بارڈرز گارڈز کے ہاتھوں اگوان پناہ گزینوں کی مبینہ ہلاکت کے بارے میں تحقیقات کریں اور ملوث افراد کو کٹیرے میں لاکر کھڑا کریں بدھ کو امریکی دارہ حکومت واشنٹنگ میں پریس کانفرنس سے خطاب کر تو یہ مائک پومیو نے کہا کہ انہیں ایرانی گارڈز کی جنب سے اگوان پناہ گزینوں پر مبینہ تشدد اور ہلاکت کی اطلاع پر سخت تشویش ہے یورپی یونین نے بھی اگوان پناہ گزینوں کی ایرانی گارڈز کے ہاتھوں مبینہ ہلاکت پر شدید تشویش کا اضار کیا ہے اور اس واقعہ کی ازادانہ تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا تھا اس سے قبل اگوان سان کے وزیر خارجہ حنیف اتر نے منگل کو ایک ٹویٹ میں ایران کے ساتھ سرحد پر اگوان پناہ گزینوں کی ہلاکت پر شدید تشویش کا ازاد کرتو یہ کہا تھا کہ اس واقعہ کے بعد اگوان عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے اور ایسے دلخراش واقعات کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایک احمد نامی انسان جو کہ اس دریا میں گرنے کے بوجود بچ گیا تھا اس نے ایک بیان دیا ہے احمد ان لوگوں میں سے ایک ہے جو دریا میں تیر کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ ایرانی گارڈز نے انہیں دریا میں تکیلنے کے بعد ان پر فیرنگ بھی کی احمد نے کہا کہ وہاں سے ہم نو لوگ زندہ نکل کر آئے کوئی کہہ رہا تھا کہ میرا دوست نہیں کوئی کہتا ہے میرا بھائی نہیں دو بھائیوں کی لاشیں میں نے خود نکالی لیکن اس وقت ایرانی گارڈز نے ہم پر پھر فیرنگ کرنا شروع کر دی اس سے قبل خبرسان ادارے رلائی سے بات کرتے ہوئے شیر آغا نامی ایک اور اینی شاہد نے بتایا تھا کہ گارڈز نے انہیں گولی مارنے کی دمتی دی تھی شاہولی نامی ایک اور شخص کے مطابق انہیں بس کے ذریعے سرحد تک لائیا گیا اور پھر پیدن دریا عبور کرنے پر مجبور کیا گیا لیکن انیس سالہ عبدالعباری اتنے خوشقسمت نہیں تھے اور وہ اپنے گھر نہیں لوٹے بی بی سی سی بات کرتو یہ ان کی والدہ نے بتایا کہ ان کا بیٹا روزگار کے سنسلے میں ایران گیا تھا وہ بارڈر بند ہونے کی وجہ سے وہ جہاں ریڑی چلا رہا تھا اور روز پچاس یا سو اگوانی کما لیتا میں نے منع کیا کہ ایران ابھی نہ جاؤ جب بارڈر کھول جائیں گے پھر جانا لیکن وہ نہیں مانا اور کہنے لگا کہ اتنے بڑے خاندان کو کون سو پچاس میں کیسے پالوں غربت بی روزگاری اور اپنے ملک میں رائج بداملی کی وجہ سے لاکھوں اگوان میند مزدوری کے لیے قانونی اور غیر قانونی راستوں سے ہمسایہ ملک ایران چلے جاتے ہیں ایک اندازے کے مطابق ایران میں تقریباً تیس لاکھ اگوان شہری بستے ہیں جن میں پناہ گزین اور دھیاڑی دار مزدور شامل ہیں سیکڑو اگوان شہری روزانہ کی بنیاد پر کام کی تلاشی میں سرحت پار کر کے ایران جاتے تھے تاہم ایران میں کرونا ویرس کی وبا پھیلنے کے بعد اگوان شہریوں کی ایک بڑی تداد ایران سے واپس اپنے ملک آ گئی تھی اور خشصہ ہے کہ ان میں سے کئی لوگوں میں ویرس موجود ہے پیارے دوستو جب سے ایران نے سماجی پابندیاں ہٹائی ہیں تب سے اگوان مزدور بڑی تداد میں دوبارہ سرحت پار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یاد رہے کہ اب اس معاملے میں امریکہ بھی کچھ پڑا ہے کیونکہ مائک بومی نے کہا ہے کہ ہم جل سے جل اس معاملے میں تحقیقات کریں گے اور جو بھی مجرم ہوگا اس کو کٹیرے میں لاکر کھڑا کریں گے اور اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلے کہ امریکہ کے اندر بھی کرونا ویرس کی وجہ سے بہت زیادہ ہلاکتے ہو رہی ہیں اور امریکہ وہ ملک بن چکے ہیں اس وبا کا مرکز بن چکے ہیں امریکہ وہ ملک بن چکے ہیں جس میں سب سے زیادہ ہلاکتے ہو رہی ہیں یاد رہے کہ یہ وبا چینہ سے پھالے تھی چینہ میں سب سے زیادہ ہلاکتے ہو رہی تھی اور امریکہ نے فوراں چینہ کے خلاف ایکشن لیا تھا تاکہ پوری دنیا کے سامنے چینہ کو بن نام کیا جا سکے لیکن اب چینہ وہ وائد ملک ہے جس میں کوئی بھی ہلاکت نہیں ہو رہی اور چینہ نے اس پر کرٹرول کر لیا ہے لیکن چینہ پھر بھی امریکہ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے لیکن امریکہ اب اس وبا کا مرکز بن چکا ہے لیکن امریکہ پھر بھی چینہ کے خلاف کھڑا ہو کر اس کے خلاف پبندیاں لگانے کے لیے تیار ہے کیونکہ ڈولر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یہ وبا جان بھول کر پھیلائی گئی ہے اور اس کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ چینہ ہی ہے کیونکہ چینہ کے اندر سے یہ وبا پھیلتی ہے اور پھر چینہ ہی وہ وائد ملک بنتا ہے جو اس کو کرٹرول کر لیتا ہے لیکن پوری دنیا کے اس پر کرٹرول نہیں ہو رہا اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں امریکہ اور چینہ کے درمیان اس معاملات پر کیا کیا سورتیال اختیار ہو سکتی ہے کیونکہ اب چینہ کے پاس وہ ہتھیار موجود ہے جو کہ امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے اور چینہ کو سپورٹ کرنے کے لیے پاکستان ہر وقت تیار ہے لیکن یہاں پر بات چی ہے کہ اگر پاکستان چینہ کو سپورٹ کرتا ہے تو کیا امریکہ پاکستان کے خلاف ایکشن لے گا کبھی بھی نہیں کیونکہ پاکستان وہ وائد ملکہ جنہوں نے اگوانیسان طالبان اور امریکہ کے درمیان مذکرات کروائے تھے لیکن امریکہ کے غلطیوں کی وجہ سے یہ مذکرات پھر سے خراب ہو چکی ہیں لیکن امریکہ اس مشکل صورتحال میں کبھی بھی پاکستان کی خلاف ایکشن نہیں لے گا کیونکہ امریکہ پہلے ہی ایران اور اگوانیسان طالبان سے معاملات خراب کر چکا ہے اور اب کرونا وائرس کی وجہ سے امریکہ کو معاشی لحاظ سے کافی نقصان کا سامنا ہے لیکن ناظرین ہمارا کام تھا تمام تر تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا اب آپ لوگوں نے ہمیں کمرس میں بتانا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال پیش ہو سکتی ہے باری سمین اگر آج کی ویڈیو آپ حباب کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور امریکہ صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمرس میں ضرور لگا دیجئے گا موسیقی 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 موسیقی